لاکھوں کروڑ درود حضور نبی اکرم علیہ السلام اور ان کی اہل بیعت پر اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات مجھنا چیز کو آزم حسین کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں درویس ٹی وی یوٹیوب چینل پیارے دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہائیت حسین تھی وہ شخص اس پر فریفتہ رہتا تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا کلک ہوا ایک مدت تک وہ اس عورت کے قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دے کر اس کا سبا معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تُو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا ہاں حضور یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کے نپٹے اٹھ رہی تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا اسرائیلی نے یہ دے کر عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تُم اپنے قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا اے صاحبِ قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا چنانچہ ایک قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا اے اللہ کے نبی میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جاغا ہوا تھا اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ اوزاری اور عبیداری نے مجھے حلہ کر دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیں چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے غزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دیکھ کر وہ عورت از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اس نے شہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرت محبت و غلبائی عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کے خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اس اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا اے اللہ کے نبی با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما نے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر امان لائے وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشروف رہ کر اسے موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے پیارے دوستو نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کام یا بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت کو سامنے رکھیں چاہے دل مانے یا نہ مانے لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست آباب سے شیئر کرنا مت بھولئے یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تا کے لیے اللہ حافظ سوچا 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 تاب Rules سوچا سوچا تم سوچا sur chaîne موسیقی